نمستے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے ہم لوگ بھی بہت اچھے ہیں سواگت کرتی اپنے سارے دوستوں کا آپ کے اپنے ہی چینل میسے ہیلی پر آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں کورکورے کی بہت ہی بہترین اور آسان ریسپی جسے آپ گھر میں کچھ ہی سامانوں سے بنا کے دھیر سارا کورکورے تیار کر سکتے ہیں تو فرنڈز آج میں بنانے والی ہوں پوہے کا کورکورے آپ اسے پوہا یا چیروا یا چوڑا جو کچھ بولتے ہیں تو آپ جان لیجئے گا تو یہ وہی ہے ایک کٹوری لی ہوں اور اسے ہی آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں کورکورے وہ بھی دھیر سارا تو فرنڈز آپ کے پاس موٹا والا پوہا ہے یا پتلا والا ہے یا جو بھی ہے آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی پوہے کا کورکورے بہت اچھا بنے گا تو فرنڈز آپ ہی کورکورے کے لیے پوہے کو اچھے سے ساف کر لی ہوں کپڑا سے پوچھ کے اور کلین کر لی ہوں اسے ایک بار چال لیجئے گا جس سے کہ ہم لوگ آٹا چالتے ہیں اسے ایک بار چال کے اچھے سے جو اس کا بارک کن ہے اسے نکال کے لیجئے گا اب اس کا پوہر ہمیں بنا کے لینا ہے تو دیکھئے فرنڈز یہاں پر پوہے کو اچھے سے ایک سے دو راؤنڈ ہی مکسی کو چلائیے گا تو کچھ اس طریقے کا دردرہ سا اس کا پوہر بن کے آئے گا بہت زیادہ بارک نہیں کرنا ہے آپ کو بس تھوڑا ہی دیر لگے گا اور پوہے ہمارے پیس کے تیار ہو چکے اب اسے لے لینا ہے کسی اور برطن میں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا فرنڈز اس کے بعد ہی آپ پوہے کا کورکورے بنائیے گا نہیں تو یہ سوکھنے کے بعد بھی ٹوٹ جاتا ہے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ کو بنانا ہے تو ویڈیو کو اچھے سے سمجھ لیں پھر بنائیں نہیں تو آپ کا محنت بھی بیکار ہو جائے گا سامان بھی بیکار چلا جائے گا ابھی تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے پوہے کا پاورڈر کو اچھے سے میکس کرنا ہے ہمیں اچھے سے اسے بھیگا دینا ہے تو ایک بار میں بہت سارا پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا ہی پانی ڈالنا ہے اور اتنا پانی اس میں ڈالیے گا کہ سارا جو پاورڈر ہے پوہے کا اچھے سے پانی میں بھیگ جانا چاہیے سکھا سکھا سا نہ ہونا چاہیے تو فرنڈز یہاں پر دیکھئے تھوڑا تھوڑا سا ہی پانی دیکھئے اسے اچھے سے بھیگا لیتی ہوں اور بھی کورکورے کی ریسپی چاہیے فرنڈ تو دھیر سارا ریسپی اپلوڈ کی ہوئی ہوں آپ جرور دیکھئے گا ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اید ہماری ویڈیو اچھی لگے گی تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور نوٹیفیکیسن بیل کو بھی دبائیے گا فرنڈز اور اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا سیئر بھی کیجئے گا اب اس میں ڈھککن لگا کے چھوڑ دیتی ہوں کم سے کم اسے پانچ سے سات منٹ تک اچھے سے پھولنے دینا ہے پوہے کو پانی اچھے سے ڈال کے بھیگا کے اس کے بعد اسے ڈھک کے چھوڑیے گا پانچ سے سات منٹ آٹھ منٹ بھی آپ بھیگا سکتے ہیں جب تک ہمارا پوہے اچھے سے بھیگ رہا ہے تب تک یہاں پر لے لی ہوں دھنیا کی پتی اور دھنیا کی پتی سے ڈنٹھل کو ہمیں نکال لینا ہے اور اس کے بعد اس کا کٹنگ کرنا ہے ایک دم بارک آپ کو دھنیا کا فلیور چاہیے تو آپ دھنیا کی پتی ڈال سکتے ہیں پودینہ کا فلیور چاہیے تو آپ پودینہ کا فلیور ڈال سکتے ہیں کڑی پتہ ڈالنا ہے تو ڈال سکتے ہیں آپ کو جو بھی فلیور کا چاہیے اس فلیور کا آپ کورکورے بنا کے تیار کر لیں اور فرنڈز یہ والے کورکورے کھانے میں بہت ہی جیادہ خاصتہ بنتا ہے بہت ہی جیادہ خاصتہ اور بچے ہو یا بڑے سب ہی کوئی اسے اچھے سے کھا سکتے ہیں مجھے سے تو دیکھیں یہاں پر دھنیا پتی کو ایک دم بارک بارک کٹ کرنا ہے جسے کی کورکورے میں اچھے سے مکس ہو جائے اور بناتے بقت کوئی دکت نہ آئے تو دیکھیں فرنڈز یہاں پر سارے پتی کو کٹ کر کے لے لی ہوں اور اسے رکھ دیتی ہوں سائیڈ میں آپ دیکھ لیتی ہوں پوہے ہمارا پھولا ہے یا نہیں پھولا ہے تو دیکھیں فرنڈز ابھی اسے اچھے سے بھیگا کے رکھی تھی اور یہ پھولنے کے بعد اکڑا ہو گیا ہے ابھی کیا کرنا اس میں اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے اسے اچھے سے مسل نہ ہے مسل مسل کے ایک دم سوپٹ کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے مسل نہ ہے کیونکہ ایک بار آپ بہت زیادہ پانی ڈال دیں گے تو یہ کم مسلائے گا تو چپ چپا نہیں ہوگا جب تک اچھے سے چپ چپا نہیں ہوگا پوہ تو جب آپ اس کا کڑکڑے بنائیں گے بنت ہو جائے گا بہت اچھا سے پتہ ہی نہیں چلے گا سوچیں گا ہاں بن گیا لیکن جب آپ اسے سکھا کے سٹور کریں گے تو وہ ٹکڑا ٹکڑا میں بٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا تو ابھی تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے اسے اچھے سے آٹا کے جیسے گوندنا ہے جس سے کہ ایک دم چپ چپا سا ہو جائے اس میں اور بھی کوئی سا مگری نہیں پڑے گا صرف پوہ ہی ہے اس کے لیے اسے اچھے سے گوٹ کے ایک دم چکنا کر لینا ہے چپ چپا کر لینا ہے تو اتنا سا پوہ کو گوٹنے کے لیے ہمیں جس کٹوڑا سے پانی پوہ لی تھی اسی کٹوڑا سے ڈیر کٹوڑا پانی کا استعمال ہوا بہت زیادہ پانی لگتا ہے پوہ میں تو دیکھیں فرنس اس طریقے سے اسے گوٹتے ہوئے اچھے سے ساپٹ کر لیتی ہوں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے بہت ہی خاصتہ لگتا اور اس کرکورے کا ایک خاصیت ہے فرنس کہ آپ کو گیس جلانے کی کوئی جھنجھٹ نہیں یا بینا گیس جلائے ہوئے ہی آپ بنا کے تیار کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو ٹائم ملے کسی بھی سمیہ میں دس منٹ میں آپ بہت سارا کرکورے بڑا ڈبا سے بھر کے ایک ڈبا کرکورے بنا کے رکھ سکتے ہیں اور دھوپ میں سکھا سکتے ہیں تو دیکھیں فرنس اب ہمارا پوہ جو بہت اچھے سے گوٹ کے تیار ہو چکا ہے اور اسے ساپٹ ہی رکھی ہوں جیسے جیسے یہ پھولے گا اور بھی یہ کڑا ہو جاتا ہے اب اس میں ڈالنا ہے مسالہ تو سب سے پہلے ڈال دیتی ہوں سواد کینوسار مسالہ مسالہ سے ہی تو کرکورے میں ٹیسٹ اچھا آئے گا ہوم میڈ ہے تو ہوم میڈ ہی مسالہ اس میں جائے گا اب اس میں ڈال دیتی ہوں چاٹ مسالہ نمک اور چاٹ مسالہ دیکھ کے ڈالیے گا کیونکہ چاٹ مسالہ میں بھی نمک ہوتا ہے تو پوہ بہت زیادہ نمک نہ ہو جائے اب یہاں پر دیکھیں فرنس ایک چھوٹکی ڈال رہی ہوں بیکنگ سوڈا اس سے کیا ہوگا پوہ کا کرکورے ہے تو بہت ہی اچھا سے پھولے گا اور کھانے میں ہلکا لگے گا اب اس کے جگہ پہ تھوڑا سا پاپر کھڑ بھی ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر ڈالنا ہے ہمیں لال میرچی کا پاورڈر چلی فلکس کا استعمال نہیں کر رہی ہوں لال میرچی ڈال دیتی ہے اس سے تھوڑا سا پوہ کے اندر کلر بھی آئے گا اور ہلکا سا تیخاپن بھی آ جائے گا اب ڈال دیتی ہوں اس میں دھنیا پتی اور پرنس ابھی دھنیا پتی ڈالنے کے بعد اسے واپس سے مسل مسل کے ایک بار مکس کر لینا تھوڑا ہلکے ہاتھوں سے کیونکہ دھنیا پتی ہے تو اس کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے کچھ اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے سارے مسالے کو نمک کو اور دھنیا پتی کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور آپ کو ابھی لگے یہ بہت زیادہ سکھا سکھا سا ہے تو تھوڑا سا پانی آپ اس میں اور دے سکتے ہیں تو بس اس میں مین پارٹ یہی ہے کہ اس میں جو آپ گوٹھ رہے ہیں اس کا پانی کا دھیان رکھنا ہے نہ ہی زیادہ آپ ایک بار پانی ڈال دے اور نہ ہی کم پانی رہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے اچھے سے پوہے کو گوٹھ لینا ہے تو فرنس ویڈیو کو لائک نہیں کیا جرور کریں لائک اور چینل پر نئے ہیں ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں پھر لائکن پریس جرور کریں جو کوئی فرنس ہمارے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر رکھیں ان کا تہے دل سے دھنیواد ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے یوں ہی اپنا سپورٹ بنائے رکھیں تو دیکھیں فرنس اب یہ پوہا کرکورے بننے کے لئے ریڈی ہے تو دو طرح سے میں آپ کو کرکورے بنا کر دکھاتی ہوں آپ کو جو بھی طریقہ اچھا لگے گا آپ اپنا سکتے ہیں تو ایک طریقہ ایسا ہے اس کا تھوڑا تھوڑا سا آپ اتنا اتنا سا لے لے اور اس طریقے سے رونڈرون اپنے ہاتھ پہ اس طریقے سے پوہے بنائے پوہے کا کرکورے بنائے تو یہ والا جو ہے اس سے بہت اچھا کرکورے دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اگر دم ریڈی میٹ جیسا لگے گا تو آپ کے پاس جب بھی خالی سمیہ ہے تو اس میں تو گیس جلانا نہیں ہے بس تھوڑا سا پوہے کو بھیں گا لے آپ کو ایدی پیسنا نہیں ہے تو آپ پوہے کو بھی پانی میں ڈال سکتے ہیں دھوکے بھیگنے کے لیے اور اسے بھی مسل مسل کے سوپٹ کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا کم سمیہ لگتا ہے اس میں تھوڑا زیادہ سمیہ لگے گا تو اس طریقے سے آپ ہاتھ پہ لے کے گول گول کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا آپ کا کرکورے دیکھیں اگر دم باجار والے کرکورے کے جیسے بن کے ہی تیار ہوں گے اور ایک طریقہ میں اور بتا دیتی ہوں تو آپ کو جو اچھا لگے گا اس طریقے سے آپ بنا کے دھیر سارا کورکورے رکھ لے ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا کھالی پیکٹ لے لے وہ نمک کا ہو یا کوئی بھی چیز کا ہو اور اس کے اندر اسے ڈال دینا ہے اس طریقے سے کر کے اس میں ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اس کی کناری کو کٹ کر لینا ہے اور کٹ کرنے کے بعد اس سے بھی آپ بہت اچھے سے کورکورے بنا سکتے ہیں تو چلیے فرنس میں بنا کے دکھا دیتی ہوں ایک سے دو تھوڑا سا موٹا کٹ کرنا ہے جسے کی پوہ کا جو کورکورے ہے کورکورے کے سائز کا ہی نکلے کیونکہ سوکنے کے بعد یہ پتلا ہو ہی جاتا ہے تو دیکھئے یہاں پر اس میں ڈال لیجئے اور آرام سے اس طریقے سے بناتے جائیے دیکھئے فرنس اس طریقے سے جتنا لمبا جتنا چھوٹا آپ کو جیسا چاہیے ویسا بنا سکتے ہیں اور ایک دم آسان ہے گھر میں پڑے سامانوں سے ہی کورکورے بن جائے تو کیا غلط ہوگا آپ نے گھر میں بیٹھ کے آپ بنا لے بنا کے رکھ سکتے ہیں ڈبے میں بھڑ کے اسے سال دو سال بھی سٹور کریں گے تو یہ خراب ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اس میں تیل بغیرہ کا استعمال نہیں ہوا ہے تو اس میں کوئی سمیل بھی نہیں آئے گا مہک بھی نہیں آئے گا تو ہاتھ والا کچھ اس طریقے کا لگ رہا ہے اور پولیتھین سے جو بنائی ہوں آپ بنا کے اور رکھ لیجیے گا تو چلیے سارے کو بنا لیتی ہوں پولیتھین پر اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں بنانے کے بعد تو فرنڈز یہاں پر دیکھئے اتنا سارا کورکورے کو بنا کے تیار کر لی ہوں اور زیادہ تر ہاتھ والا ہی بنائی ہوں ہاتھ والا تھوڑا سا گول مٹول ہوتا ہے تو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے سکھنے کے بعد بھی بہت اچھا لگتا ہے جب فرائی کروں گی تو بلکل ریڈی میٹ جیسا ہی لگتا ہے آپ اپنے سبیدھا سے بنایئے گا اور بنا کے اسے دھوپ میں ڈال دی ہوں سکھنے کے لیے اچھے سے جب ہمارا کورکورے سکھے گا دو دن تک سکھانا ہے اس کے بعد اسے سٹور کرنا ہے تو چلیے فرینڈ سکھا کے آپ کو دکھاتی ہوں کورکورے کو تو دیکھیں فرینڈز یہاں پر کورکورے ہمارا سکھ کے تیار ہو چکا ہے اسے دو دنوں تک دھوپ میں اچھے سے لٹ پلٹ کر کے سکھانا ہے کیونکہ یہ گول گول ہے تو بیچ میں کچھا رہ جائے گا اور اچھے سے سکھنے کے بعد ہی آپ اسے رکھئے گا تو چلیے فرینڈز تھوڑا سا کورکورے آپ کو فرائی کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ کورکورے کا سائز ہمارا کیسا اور کلر کیسا ہوتا ہے سکھنے کے بعد تھوڑا سا اس کا کلر آپ کو ڈارک لگ رہا ہوگا لیکن جیسے ہی سے آپ فرائی کیجئے گا دیکھیں اس کا کلر ایک دم سفید ہو جاتا ہے اور بہت ہی اچھا بن کے تیار ہوتا ہے کورکورے تو چلیے فرینڈ تھوڑا سا کورکورے کو اور فرائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اچھا لگا ہوگا ویڈیو تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا فرینڈ جرور سے جرور لائک کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پریز کیجئے گا تب ہی اگلا ویڈیو ہمارا آپ تک پہنچ پائے گا آپ کے لئے ہر روز دو ریسپی کی ویڈیو ڈالتی ہوں ایک دن میں گیارہ سے بارہ کے بیچ میں جاتا ہے ایک سام میں چھے سے ساتھ کے بیچ میں جاتا ہے تو آپ ہمارے دونوں ویڈیو کو دیکھا کریں اور ہمارا بنایا ہوا ویڈیو آپ کو کیسا لگتا ہے میں جرور بتائیے گا اب اس کے اوپر تھوڑا سا لال مرچی کا پودر اور چاٹ مسالہ سپرنگکل کر دی ہوں جس سے کورکورے اور بھی چٹ پٹا بن جائے آپ اس میں تھوڑا سا لال مرچی اور اوپر سے ڈالیے گا کس میری والا تو اس کا کلر بلکل مارکٹ والا ہو جائے گا تو فرینڈز ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں پھر سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تینکیو